ہیلو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین چار مددوں پہ اور امپورٹنٹ رہنے والی ہے تو آپ اس کو لاس تک زور دیکھئے گا سب سے پہلے جو ایش بی ٹیٹ پرپریشن دوہجار بائی سے اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس ایک گولڈن اپوزنیٹی آپ کو مل رہی ہے تو گولڈن اپوزنیٹی کیا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے پاس آٹس ہے میڈیکل ہے نون میڈیکل ہے آپ کے پاس چاہے جی وی ٹی ٹیٹ ہے تو سبھی کے لیے امپورٹنٹ ہے ویڈیو لاس تک زور دیکھنا اور دیکھ لیجئے اس میں ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں بلکل کم سے کم سمیہ کے اندر اس کے لیے نوٹیفکیشن کب ہوگی اگزام کب تک آپ کا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایش بی ٹیٹ پرپریشن جولائی دوہجار بائیس کو میں ایک ویڈیو پہلے بھی پروائیڈ کروائی تھی اگر آپ میرے ساتھ پہلے سے بنے ہیں تو ایش بی ٹیٹ پرپریشن کے جتنا بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے آتے رہتے ہیں نوڈکیشن آتی رہتی ہیں وہ آپ کو چینل کے مادیم سے میں ہمیشہ آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو ابھی دیکھ لیجئے گولڈن اپورٹنٹی رہ گیا آپ کے لیے گولڈن اپورٹنٹی ہے اگر آپ جولائی دوہجار بائیس والا جو ہے ٹیٹ اگزام کوالیفائی کر لیتے ہیں چاہے آپ آرٹس کے ہیں میڈیکل کے ہیں نون میڈیکل کے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بعد جو جی وی ٹی ٹیٹ ہے اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ہے تب بھی اگر آپ جو ہے یہ والا اگزام اگر آپ نے کوالیفائی کر لیا تو گولڈن اپورٹنٹی آپ کو ملتی ہے وہ کیا اپورٹنٹی ملے گی اس کے بعد آپ کی کمیشن کی نوٹفیکیشن آپ کی کبھی بھی آ سکتی ہے اس سال کے انت تک آپ کو جو ہے کمیشن کی نوٹفیکیشن دیکھنے کو مل جائے گی اور ایسا جو ہے پوسیبل ہے کہ آپ کی جو ہے اسیoinium نوٹفیکیشن ہوگی اور نیکسٹیار آپ کا جو ہے exam مارچ سپریل کے اسپاس آپ کا کمیشن کا دیکھنے کو مل جائے گا چاہے وہ جی بیٹی کمیشن ہو چاہے وہ ٹی ای سٹی کمیشن ہو ٹی جٹی کمیشن میں آپ کے تینوں آئیں گے آرٹس نون میڈیکل اور میڈیکل یہ تینوں سٹیم آپ کی دیکھنے کو ملے گی کمیشن اگزام کے اندر باقی نون میڈیکل کا دن ہے کہ نون میڈیکل کا اگزام ہونا ہے اور اس کی نوٹوکیشن بھی آپ کو جلدی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جی بھی آپ کا جو کمیشن ہے اس کی بھی نوٹوکیشن آپ کو جلدی دیکھنے کو مل جائے گی ہاں تھوڑا سا 800 اور میڈیکل کا ایشو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی بیشک جو ہے سیٹس تھوڑی سی کم رکھی جائیں گی لیکن ان کا کمیشن جو ہے وہ آپ کا جو ہے تقریب ان تقریب میں کہہ لیجئے کی ڈن ہے آپ کا جو ہے 2023 میں آپ کے جو ہے فرسٹ میں لیکنے کو مل جائے گا اپریل تک اس کا اگزام آپ کا کنڈکٹ کروا لیا جائے گا تو گورڈن اوپ پشنٹی جائے گی اس بار ٹیٹ کوالیفائی کرنے کے بار آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے اور یاد رکھنا اگر آپ دسمبر میں ٹیٹ آپ کوالیفائی کرو گے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوگے کیونکہ نوٹیفکیشن مجھے جہاں تک لگتا ہے اس یہ دسمبر سے پہلے آپ کی نوٹیفکیشن آٹ ہو جائے گی تو اس کر کے اگر آپ نے جولائی والا یہ ایگزام کنڈکٹر جو ہو رہا ہے ابھی ایچ پی ٹیٹ جو بہت سے اس کو کروائے گا اور اس کی میں بات کر لیتا ہوں نوٹیفکیشن آپ کی کب تک ہوگی جولائی 2022 کا جو ٹیٹ ہے تو دیکھیں نوٹیفکیشن کا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے نوٹیفکیشن آپ کی کبھی بھی ہو سکتی ہے اگر میں آج بات کروں آج آپ کے پاس 24 میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو دن کے اندر نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل جائے یا پھر اسی مئی کے جو ہے لاسٹ لاسٹ میں آپ کو نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل جائے اور نوٹیفکیشن کے کم سے کم ون مند تک آپ کو جو ہے موقع ملے گا آپ کے فارم فیلپ کرنے کا تو کہہ لیجئے کہ جولائی کا جو ہے فرسٹ ویک تک جو پوسیبل نہیں آپ کا ایکزام ایچ پی بوس کو کنڈکٹ کروانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی سمیہ ہے تو گورڈن اوپسیوٹی میں تب کہہ رہا ہوں ابھی آپ کے پاس سمیہ ہے پرپریشن کرنے کا تو پرپریشن آپ نے کیسے کرنی ہے وہ سٹیڈیجی آپ کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی دو بار اگزام کوالیفائی کیا ہے حالانکہ دو بار ہی دیا ہے اس کر کے دو بار ہی کوالیفائی ہوا ہے اگر کرنا ہوتا تو پھر تو ہر سال دے سکتے ہیں اگر دینا ہو اور تو اس کے وقت کر کے جو اپنی سٹیڈیجی آپ کو میں بتا رہا ہوں اور اگر آپ اس کو چاہے تو فولو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ریپینٹ کرے گا باقی سن لینا ہے ایک بار اور نہ کرنا کرنا آپ کی جو اپنی اچھا رہے گی تو دیکھیں پریپریشن کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے آپ کے پاس پریویس ایر کوشن پیپپ انہوں نے چیئے فائی پیر کے کوئی بھی سٹریم ہے آٹھ سے نون میڈیکل ہے میڈیکل ہے کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے فائی پیر کے لازٹ فائی پیر کے آپ نے کوشن پیپپر اٹھانے ہے اور فائی پیر کے کوشن پیپپر کو وید اپشن وید اپشن آپ نے سولپ کرنا ہے جیسے کی میں نے کئی ویڈیوز کے اندر آپ کو جہے پریویس ایر کوشن پیپپر سولپ کروایا ہے اس کا پیٹرن آپ سمجھ لیجئے اور ایک الگ سے فولڈر بنا ہے پلیلسک میں جا کر دیکھنے نا اچھویٹیڈ پریویس ایر کوشن پیپر اس میں پریویس ایر کوشن پیپر کا کوئی بھی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لینا اس میں جس حساب سے میں نے آپ کو جیسے پریویس ایر کوشن سولپ کروایا ہے وید فور اپشن ویسے ہی آپ نے یہ سولپ کرنے ہیں نہ کہ اول سولپ کرنے ہیں اس کے ساتھ جیسے آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنانے ہیں تاکہ الگ سے کوشن مینک آپ کا اس میں تیار ہو جائے ایک کرونیکل آرڈر آپ نے رکھنا ہے کرونیکل آرڈر سے بھی آپ نے الگ سے ایک نوٹس کی بھوک بنا لینی ہے اس طرح سے آپ اس کو جو پریپریشن کر سکتے ہیں باقی بات کی جائے تو ابھی جو سمیں کتنا آپ کے پاس رہے گا تقریبا میرے حساب سے ابھی بھی اگر آپ کے اگزام کے فرم بنے سٹارٹ ہو جاتے تب بھی کم سے کم آپ کے پاس 45 دیز رہ جاتے ہیں پریپریشن کرنے کے تو 45 دیز میں آپ پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں سلی بس آپ کے پاس ہونا چیئے سلی بس کو ٹاپک وائز آپ نے تیار کرنا ہے ٹاپک وائز کیسے کریں گے لازٹ پھر کوشن بھر آپ اٹھا کے دیکھ لینا ہے باقی اگر آپ کے پاس آرٹس ہے اور آپ کے پاس جی بیٹی ہے تو آرٹس اور جی بیٹی والوں کا سلی بس میں آپ کو پروائیڈ کروا آیا ہے اور باقی میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اگر آپ سے سلی بس نو ڈاؤن کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھ چیٹ ہے آپ سب لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ کے 16 سے 18 کوششن جو آپ کو میرے نوٹس پروائیڈ کرویا ہے میکسیم بچوں کے پاس ہے وہ سے دیکھنی کو مل جائیں گے اگر 30 میں سے آپ کو ڈائریکٹ یہاں مل رہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہے کہ نون میڈیکل کو آپ کے 24 کوششن آپ کے ڈائریکٹ آیا ہے میڈیکل اگزام میں آپ 22 23 کوششن ڈائریکٹ دیکھنے کو مل ہے آرٹس والو کے لیے تھوڑا سا سائٹ میں تھوڑا سا چینجز کیا گیا ہے سلیب سا چینج ہو ہے اس کا 18 کوششن ڈائریکٹ دیکھنی کو مل جائیں گے تو بہت بڑا ریش ہے 30 میں سے اگر آپ 50 پرسن سے زیادہ سکور کرتے بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے تھوڑا سا لوجک لگا لیے تو 22 سے 25 تک سکور کر سکتے ہیں تو اس بات کھ تھوڑا سا سب سے بیس تریکہ یہ ہے آپ پرپریشن کریں ٹاپک وائز ٹاپک سیلیکٹ کر لیجئے اور صرف انہی ٹاپک کو ایک ایریا آپ بنا دیجئے ایک دائرہ بنا دیجئے اگر آپ کو نہیں پتا لگتا ہے سلیویس میں نے جیویٹی وائلو کی میں بات کر رہا ہوں آپ سلیویس دیسکس کیا ہے کئی ویڈیو سکتے اندر باقی آرٹس کی اور جیویٹ جیویٹ کی میں بات کر کر تو میں آپ کو نوٹس بھی پروریڈ کرویا ہے اگر آپ کو پروریڈ کرویا ہوگی تو آپ اس کو بھی پروریڈ کر سکتے ہیں باقی اگر بات کی جائے نون میڈیکل اور میڈیکل کے لئے جو آپ کو پروائیڈ کرویا ہے وہاں سے باہر آپ کا اگزام میں بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اب ہی آپ کے پاس ہے ٹوٹل ٹوٹی فائیو ڈیز ٹوٹی فائیو ڈیز میں پیر کے کوشن پر اٹھا لیجی ان کو solve موک ٹسٹ آپ کے نیو رہیں گے جو موک ٹسٹ پہلے میں نے پروائیڈ کرویا ہے وہ چلو آپ کے ہی تین نیو موک ٹسٹ آپ میں پہلے پروائیڈ کرویا دوں گا وہ کیسے آپ کے رہیں گے ایک سائیکلوجی کا ہنڈرڈ کوشن کا موک ٹسٹ آپ کو میں پروائیڈ کرویا دوں گا یو ٹی پہ ہی آپ کو مل جائے گا وہ اگر آپ گروپ میں بھی آپ مل جائے گا اگر آپ وی ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک آپ کا سکشن کا رہے گا اور ایک آپ کا سکشن کا رہے گا یہ بھی آپ سائیکلوجی کی طرح آپ کے سوی سٹریم کے لیے آپ کو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں آپ کے اگزام سے پہلے تو آپ چاہے تو میرے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں اور باقی آپ کی جو سٹیٹیزی رہنگی یہ آپ کی بلکل کیسے رہے گی ٹوپک وائز آپ پڑھ لیجیے لاسٹ دیکھ لیجی وہاں سے باہر آپ کا اگزام بلکل بھی کنڈکٹ نہیں کیا جائے گا بلکل اس بار مجھے کہنا کہیں لگتا کہ اگزام اگر آپ کو 45 ڈیز مل رہے ہیں تو یہ اگزام آپ جون میں ہو جانا تھا لیکن اب یہ ایشو چل رہا ہے جس آپ کی پاس شاشتری اور لٹی کو تی جی ٹی پد نام کا دائرہ دیا جانا ہے اس کے بعد یہ کنڈکٹ کروانے کا سوچ جا رہا ہے اس کر کے اس بار ڈیلے ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگزام نہیں ہوگا جلائی میں جلائی میں پسٹ ریک تک ہوتا نہیں دکھ 45 ڈی آپ کے یہ رہ گ اور 45 ڈی آپ سوچ لی جی کہ اگر آپ نے ابھی بھی start نہیں کیا ہے تو start up کر لی باقی 800 GBT والو میں یہ کہ ہوں گا اگر آپ چاہے تو نوٹس بھی لے سکتے اس کے لئے آپ کو مجھے ورس پہ مسیز کرنا ہے 9817783916 تو یہ کوئی compulsory نہیں ہے اگر آپ خود نوٹس بنا سکتے تو بہت اچھی بات ہے اپنے نوٹس آپ کے بہتر رہیں گے لیکن اگر آپ کے پاس سمیں کم ہے 45 days میں اگر آپ اس کو cover کر سکتے ہے تو نشتند ایک میں ایک ویڈیو اور لے کے آؤں میں ایک ویڈیو بنا گا کہ اس نوٹ سے ایک سسٹیمیٹک ڈھنگ سے پریپوزشن کر سکتے ہیں تو اب ہی اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی آپ میرے ساتھ بنے رہے سکتے ایش پیٹیٹ کی کوئی بھی لیٹس اپ دیٹ آپ